ہائی گائز ویلکم بیک مائی چینل مہا خان ولوگ اینڈ ویلکم بیک مائی انادر ولوگ السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے اپنے گھروں میں میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ آج میں کچھ سامان لینے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی اور بس اپنی بھاپی کے ساتھ اپنی سسٹر کے ساتھ تو بس میں نے جو چیزیں خرید دی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ولوگ میں شیئر کروں گی اور آج میرا ولوگ تھوڑا لیڈ بھی ہو گیا ہے میں نے ولوگ بنانا شروع کر آئے ابھی شام کے ساتھ اور شام کے چھے بج رہے ہیں تو میں ابھی ولوگ بنا رہی ہوں تو بس اب دیکھیں یہ ولوگ کب دلتا ہے انشاءاللہ میری کوشش تو ہوگی کہ میں کل اس سے اپلوڈ کر دوں لیکن اب دیکھتے ہیں آج کل میں ولوگ اتنے زیادہ آپ لوگوں کے لیے دار رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میرے ولوگ بہت پسند آ رہے ہیں جس کی مجھے بہت 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 ہی زیادہ خوشی ہے شکر الحمدللہ کہ آپ لوگ میرے ولوگ کو اتنا پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگ سبکرائبر بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں میری یوٹیوب کی فیملی کے سبکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی انوالمنٹ مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہے اور اسی طرح میں روزانہ کچھ بھی کروں میں کہیں بھی جاؤں لیکن میں ولوگ ضرور بناتی ہوں آپ سب کے لئے تو یہ شام کا ٹائم ہے اور میرا وہی بات ہے کہ میرا آج کل سموسوں پہ کریز ہوا ہے تو آج کل میں اپنی مرسی کے سموسے کھا رہی ہوں عام روٹین میں میں یہ چیزیں نہیں کھاتی ہوں تھوڑا ڈائیٹ کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک مہینہ آدھا مہینہ ایسے آتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں کھاتی ہوں اور خوش رکھتی ہوں اپنے آپ کو کیونکہ یہ سب کھانے سے بہت خوشی ملتی ہے کچھ بھی بولنے کہ کتنے آئلی ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن یہ سب کھانے سے بہت خوشی ملتی ہے تو یہ سارا سامان بس میں نے شام میں کھا لیا ساتھ فروٹ تھے کینو تھا بیر تھے تو بس میں نے یہ سب چیزیں کھا لی ہیں الحمدللہ یہ میں امتیاز گئی تھی تو میں وہاں سے کچھ بچوں کے کھلونے لے کر آئی تھی تو میں نے کہا جن بہنوں کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں انہیں کے امتیاز میں اتنے خوبصورت کھلونے آئے ہوئے ہیں اور سٹیشنری کا بہت زبردست سامان آئے ہوئے ہے تو یہ میں اپنے نیفیو کے لیے لے کر آئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ گن آئی وی ہیں یہ بالز والی نیو گن آئی وی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی اس میں بالز دلتی ہیں اور اس سے کسی کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے اتنی زور سے نہیں لگتا بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب تو لینا ہی پڑتا ہے یہ آپ دیکھنے یہ میں اپنے نیفیو کے لیے لے کر آئی تھی جیمیٹری باکس اور یہ آپ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے سپائیڈر مین کا بہت زبردست مجھے یہ لگا کیونکہ اسے سپائیڈر مین بہت پسند ہے اور یہ دونوں طرف سے اوپن ہوتا ہے اور بہت حسین ہم لوگ تو استعمال کرتے کرتے ایک عمر ہی گزر گئی ہے ان سب چیزوں کو آج کل بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا اور ان کے لیے خریدنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے مجھے سٹیشنری کا سمان اتنا کوئی پسند ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں ہوتا ہے نا دل ہی نہیں بھٹا ہے ان چیزوں سے ہم لوگ کالج یونیورسٹری میں تو یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں پر بچوں کی چھوٹی چھوٹی کلر فل سی چیزیں میں کلر باکس لے کر آئی ہوں اور اس میں اتنے سارے کلرز ہیں اور اتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ سب کچھ یہ پوری پینسل بنی ہوئی ہے بہت حسین چیزیں بچوں کی آج کل اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں یہ دیکھ رہا ہے آپ کتنے سارے اس میں کلرز ہیں اور ہر کلرز ہیں میرے خیال سے بارہ کلرز ہیں اس کے اندر اور کنوینین بھی ہے پرائز بھی ان کی مناسب ہے تو آپ آرام سے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں دلا سکتے ہیں اور یہ میں لے کر آئی تھی ریزر اور یہ اورنج کلر کے ریزر مجھے اتنے اچھے لگے ہیں اتنے سوفٹ ریزر ہیں یہ پہلے ہم لوگ یوز کرتے تھے بچپن میں ملت کے کوئی ریزر آتے تھے وہ اور یہ شاپنر ہے اوہ مائے گاڈ یہ پورا کیمرہ بناوا ہے اتنا کیوٹ ہے نا یہ میں بچوں کی چیزیں دیکھ کے تو اتنا ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو اور مجھے یہ میں شاپنر لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں اس پہ ٹیٹل بنے ہوئے ہیں مطلب دل ہی نہیں بھر رہا تھا میرا دل چاہتا پہلے ہی سب چیزیں اٹھا لوں میں اور یہ کلر فل سے ربر تھے یہ پوری پینسل بنے ہوئی ہے اور یہ پیچھے کرتے رہے تو یہ ربر ساتے نہیں گے کلر فل سے بہت خوبصورت مجھے یہ لگی ان ساری چیزیں اور میرا نافیہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو بہت خوش ہونے والا ہے اور نیز بھی کیونکہ یہ ساری چیزیں انہی کے لیے ہیں اور سب چیزیں میں نے ان لوگوں کے لیے لیے ہیں تو بس اب میں انہیں دے دوں گی سچ میں بچے اتنا خوش ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے بچوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بننا پڑتا ہے تو ان کی ڈیمارڈ کے چیزیں لانا اور ان کو دینا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیونکہ وہ ہمیشہ آکے یہ آپ میری لیے کیا لے کر آئے ہیں مطلب میں کہیں بھی جاؤں تو انہوں نے بس دماغ میں اپنے ہی بات بٹھائی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے تو چیز آنی ہی آنی ہے چیز علیدہ آئے گی اور یہ ٹوائز الگ آئیں گے اور سکول کا سمان علیدہ آئے گا تو بس یہ بچوں کی ایک تھوڑ بنی بھی ہے جو میں ہمیشہ پوری کرتی ہوں چہروں پر جو خوشی آتی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بس اب میری بہنت وصول ہو گئی ہے تو بس یہ چھوٹی سی میرے بچوں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بہن بھائی کے بچوں کی شاپنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اور میں ساتھ لے کر آئی تھی کچھ ڈرائی فروٹ اور آج کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے جب بھی ڈرائی فروٹ نظر آئے تو میں فورا لے 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 لگ جاتی ہوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا پھر نظر بہت زیادہ آرہا ہے اصل میں سردیوں میں ڈرائی فروٹ نظر بہت آتا ہے گرمیوں میں تو ہم یہ سب چیزیں کھاتے نہیں ہیں تو سردیوں میں یہی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو پھر دل بھی کرتا ہے کہ اچھا یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو تو آج میں لے کر آئی ہوں بادام اور کھجور اور کھجور اتنی ورائیٹی کے کھجور آئے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہی دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ٹرائے کرو وہ بھی ٹرائے کرو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ میں بادام لے کر آئی تھی اور یہ میں کور والے بادام لے کر آئی تھی کیونکہ اس کو توڑ کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے سمپل بادام آپ موں میں ایسے ڈالنے وہ اتنا مزہ نہیں آتا ہے سردیوں میں باقیدہ چیزیں توڑ کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے سب فیملی بیٹھ گی ہوئی ہو آپ رات کو لیٹ نائٹ بیٹھے ہوئے ہو اور یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہوں تو اس کی ایک الگی ویلیو ہے تو یہ میں کھجور لے کر آئی ہوں اور یہ ہیں کھجی کھجور یہ کھجی کو میرے خیال سے کھجی کھجور ہے جو آج کل بہت زیادہ دکھ بھی رہا ہے اس سے آپ فریج میں لاکر رکھ لیں تو یہ دو دو مہینے تک سٹے کرتا ہے اور اس کی بیس کالیٹی یہ کہ یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے ہاں آپ رکھ کے اسے چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے پھر وہ خراب ہو جائے لیکن ناشتے میں استعمال اگر آپ کرتے رہیں جیسے میں ناشتے میں ایک دو کھجور لے لیتی ہوں یا رات کو آپ کبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پھر کھا لیں تو یہ بھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ کا بھی وہ چیزیں حصہ رہتی ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ کھالے والے خجور یہ میں کی پراپر جو خجور ہوتے ہیں یہ میں وہ لے کر آئی تھی یہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور صبح صبح اس کو کھانے کا بیسے بہت مزہ آتا ہے ایک گلاس دودھ لیں آپ اور دو خجور لے لیں آپ کا ناشتہ کمپلیٹ ہے پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتی ہوں یا پھر زیادہ تر تو میں بسکٹ اور کیک ہی کھا رہی ہوتی ہوں جیسے آپ میرے ولوگ میں دیکھتے ہیں پر یہ خجور ہمارے گھر میں زیادہ کھائے جاتے ہیں کالے والا خجور کاملی میں سب کو یہ خجور بہت پسند ہے اور یہ خجور میں باربر لے کر آ رہی ہوں پیلے والے خجور آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے پورے ونٹر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ باربر آپ کو دکھائے ہیں یہ والے خجور تو یہ میں آج کل بہت زیادہ یوز کر رہی ہوں کالے میں تھوڑے کم کر رہی ہوں لیکن میں کالے پروپر فیملی میں سب کو پسند ہے تو وہ تو لانا لازمی ہے لیکن میرا جو ولوگ تھا رائی فروٹ ولوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پیلے والے خجور کے کتنے سارے پیکٹ سے کر آئی تھی تو بس میں وہ چلاتی رہی ہوں اس کے بعد اب وہ ختم ہو چکے ہیں میں نے پس یہ دونوں خجور لے لیے ہیں اب فیملی کو بھی تو خوش رکھنا ہوتا ہے میری وجہ سے وہ سارے پیلے والے خجور کھا رہے ہیں لیکن پیلا والا جو خجور ہے وہ اتنا جو خجی خجور ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا ہے یہ جو کالے والا پروپر نرم والا خجور ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور مزے کا بھی بہت لگتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی پرائس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان سستہ کچھ بھی نہیں ہے پرائس مطلب مناسب ہی ہیں دونوں کی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ کالے والے تھوڑے زیادہ مہنگے ہیں تو یہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ مہنگے ہی ملتے ہیں اور اب تو رمضان آنے والے ہیں رمضان میں پتہ نہیں اس کا ریٹ کہاں پہنچے گا ابھی سے اتنے زیادہ انہوں نے پرائس اس کے اوپر بڑھائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اس دفعہ رمضان میں لوگ کیا کریں گے شاید نمک سے ہی روزہ کھولیں گے کیونکہ بہت زیادہ پرائس بڑھا چکے ہیں ہر چیزوں پہ ہر چیز کے پرائس آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کے پرائس انکریز ہوئے ہیں کوئی لوجک ہے نا کہ عوام نے تو لینا ہے عوام بھوکی تو نہیں مر سکتی نا عوام نے ہر چیز کھانی ہے ہر چیز لینی ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے پھر وہ اتنے پیسوں کی چیزیں لے اتنی مناسبت سے چیزیں لے تو بس یہ زندگی ہے اور یہی چلتی رہے گی پاکستان کے جو حالات ہیں آج کل بہت عجیب سے ہوئے ہیں شاید پوری دنیا میں ہی یہ حالات چل رہے ہیں اور اوپر سے ابھی ترکی میں جو زلزل آیا ہے اللہ رحم کرے کہ اتنی تباہی اتنی تباہی ہو چکی ہے شام میں بھی ترکی اور شام میں جو زلزل آیا اس سے اتنی تباہی ہو گئی ہے اتنی تباہی کہ دل دیکھ کے خون کے آنسو روتا ہے کہ واقعی یار کہ آپ رات کو سو رہے ہوں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے نعوذ باللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ بات اتنی تکلیف ہوتی ہے پر ہمارے مسلمان بہن بھائی اتنی تکلیف اتنے درست سے گزر رہے ہیں اللہ ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان کے رزق میں کشات کی عطا کرے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اپنے گھر عطا کریں اور آپ سب بھی کہے ضرور آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو ضرور زیادہ سے زیادہ ان کے لئے دعائیں کریں اور اپنے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب پہ بھی رحمتہ کریں بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے یہ وقت اور بہت کرایسس اتنے زیادہ لوگوں کے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ عجیب عجیب طرح کی پریشانیوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں اللہ ہر برے وقت سے بچائے اللہ ان پہ بہت زیادہ رحم کرے بہت 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 زیادہ رحم کرے ان سب پہ جو زندہ بچ چکے ہیں اور کتنے لوگ تو بس مر چکے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا کرے اور اپنے پیاروں سے جو بیچارے بچھڑ چکے ہیں اللہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا دے کیونکہ سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے پیاروں کا چھن جانا یا دور ہو جانا اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھا ہے رب العزت سب پہ رحم کرے سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے اور ہمیں بھی حبیب حبیب کے صدقے رب العزت ہم پہ اتنے رحم کرے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میری آپ کی گائز ہر کسی کی حفاظت فرمائے میرے اللہ تعالی پلیز اللہ تعالی سچ میں گائز مجھ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے بس میں ان کی تکلیف اتنی زیادہ ہے نا گائز جو لوگ جا چکے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں بہت زیادہ تکلیف ہے گائز الفاس نہیں ہے اس تکلیف کے لئے بس گائز میں اپنا ولوگ یہی پہ انڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے نیکس ولوگ میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو گائز اپنی فیملی کی اپنی ضرور قدر کریں اور جو رزق اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جو چھت دی ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو اس کی بھی قدر کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اور پوری سب کے لئے دعا کریں ہر کسی کے لئے دعا کریں اللہ سب پر رحم کرے تو گائز جس نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو بس گائز میں کل ملوں گی انشاءاللہ بائے موسیقا